دمو میں فون کے ذریعے تھگی کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پڑھا لکھا شکشک ورگ سب سے زیادہ اس تھگی کا شکار ہو رہا ہے لگاتار شکایتیں آنے کے بعد دمو ایس پی ویویکسی نے اس معاملے میں سختی برتنے کے نردیش جاری کی ہیں یہی نئی ایس پی ویویکسی نے سائبر سیل کی مدد سے قریب پانچ لاکھ روپے کی تھگی گئی راشی لوگوں کو واپس بھی دلوائی ہے دمو کے ایس پی ویویکسی نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ موبائل پر کبھی بھی بینک سے سمبندت جان کری نہ دیں بلکہ اگر ایسا کوئی فون آتا ہے تو بینک کے منجر سے سمپر کریں اور اسے آنے والے فون کے بارے میں بتانا چاہیے میرے ساتھ ایک اور سیگ اکی تھی سیزار روپے نکال گئی اس کی خبر میں نے کتواری اور ایس پی ساتھ سے ملک کے دوار دی ایسے سائیبر کرائیم جس میں او ٹی پی کے مات تھے ہم سے لوگوں ساتھ دو خداری کیا تھے او ٹی پی پتہ کر کے لوگوں کے بینک سے ان کے جو انی اپیٹیاں میں اس کے تھوڑ ٹرانزیشنز کر لیے جاتے ہیں اس میں ہم نے اس میں لگاتار ہمارے سائیبر ٹیم نے اس میں لگاتار کاروائیاں کی ہیں اور اس میں ایسے کیس جس میں ہم کو چوبیس گھنٹے کے اندار اس کی جانکاری مل جاتی ہے ہونگروپ سے جس میں جانکاری پاس بک پرنٹ کر کے اگر ہم کو آویدک دے دیتے ہیں تو اس میں ہم پریاس کرتے ہیں کہ ان کو وہ رقم واپس مل جائے پچھلے ایک سال میں یہاں کی سائیبر ٹیم نے لگاتار محنت کر کے قریب چار سے پانچ ہزار کی رقم آویدکو کو لوٹ آئی ہے اس میں سورپتم جو ہے پہلی چیز ہے کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بینک ہو یا کوئی بھی ویب سائٹ ہو وہ ہم سے اکاؤنٹ نمبر, pin code, OTP یہ کبھی فون کر کے نہیں پوچھے گی دوسری چیز ہے جو OTP ہمارے پاس آتا ہے یا جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ سائی چیز گوپ نہیں جانکاری آئے ہیں وہ ہم کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیے کسی کے فون سے شیئر نہیں کرنا چاہیے